اسلام علیکم میں حنمان حفظل اور آپ دیکھیں بکٹی والا یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے ملکی صورتحال سمجھ لیں جیسے بھی مارکٹس کسی بھی قسم کی آپ مارکٹ لگا لیں ابھی میری ایک بائی سے بات ہو رہی تھی موبائلز کا نام ان کا موبائلز ہیں آٹو سپیر پارڈ ہیں ڈالیں ہیں کسان سے لے کے ٹھیک ہے ہر انڈسٹری والا بندہ ہو رہا ہے اور پچھلے دس بارہ دنوں کے اندر جو ریٹس چیزوں کی اپ ہوئے ہیں اور اس کی لپیٹ میں ہماری فیڈز بھی آئی ہیں ہمارے اجناس جو بڑے والے اجناس ہیں وہ بھی ہیں سب سے زیادہ جو اس وقت متاثر ہوئی ہے وہ پلٹری فیڈ ہے جو سویا بین کی شاڑک کی وجہ سویا بین نہیں آرہا یہ لوگ ڈالر بائی ہیں نہ بیجنے کے چکر میں ڈالر کو سیو کرنے کے چکر میں ہم نے امپورٹ بند کرنی ہے ڈالر بائی نہیں بیجنا سارے مال جو ہواپورٹ کے اوپر بڑھے ہوئے ہیں جو کہ کسٹم پیئر ہوگے وہ اندر مارکٹس کے اندر نہیں آرہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ریٹ اپ ہو رہے ہیں اب سویا بین میل شارٹ ہے سویا بین شارٹ ہونے کی وجہ سے جو پلٹری فیڈز والے ہیں وہ دوسری چیزوں کی آلٹرنیٹک کی طرف آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ان کو ویٹ گین نہیں مل رہا وہ قولٹی نہیں مل رہی جو سویا بین ویٹ گین کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری چیزیں بھی مہنگی ہو رہی ہیں شارٹیج ہونے کی وجہ سے اب یہ ریٹس میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں ہر چیز کے اندر پچھلے تین سے چار دنوں میں ڈائی ڈائی سو دو دو سو تین تین سو تک پڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں سمید نہیں آ رہی کہ ہم اپنے ریٹس کو مینج کس طریقے سے کریں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں سارا ریٹ چار دن پہلے کیا ریٹ تھا اور اب چار دن کے بعد ریٹ کیا ہو گیا ہے ہر چیز کا جس میں کھل ہے مکہی ہے رائس پالک ہے چوکر ہے شیرہ ہے شیرہ ہمیں پہلے ٹھتی سو پہ ملتا تھا آج وہ بھتالیس روپے ہو گیا ہے کلو کا ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو چوکر ہے وہ میں ملتا تھا سولہ سو وہ ٹھارہ سو ساٹھ کا ہو گیا ہے جو مکہی ہم لیتے رہے ہیں چھتبیسوں میں وہ ہو گئی ہے اٹھائی سو بائیس ہو گئی ہے ہر چیز کے اندر ڈائی سو دو سو سوا دو سو تین سو روپے پڑھ گئے ہیں اگر اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں بڑھانا بڑھتا ہے اپنا پر بیگ کے حساب سے تین سو روپے ہیں اگر اپنا پر بیگ تین سو بڑھا دیں تو ہم نے تو پیٹ اٹھنا ہے ہم نے تو کہنا یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کائنٹلی ریٹس کو دیکھیں اور اپنے علاقے میں محلے میں دیکھیں کہ آپ مکہی لے کے آئیں یا گندم لے کے آئیں خرگندم ہم نہیں اس میں ڈالتا ہے مکہی آپ لے کے آئیں چوکر لے کے آئیں رائس پولش لے کے آئیں یا خل سرسو دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں کیا ریٹ ہے دوگان صاحب کو کیا مل رہا ہے اس ریٹ کا اندازہ لگائیں تو یہ جو میں ریٹ ساپ کو شیئر کر رہا ہوں یہ تو میں ہولسل ریٹ شیئر کر رہا ہوں جس کونٹیٹی کے اندر ہم مال اٹھاتے ہیں تو ہم نے یہ کیا ہم نے پتھر دل پہ پتھر رکھ کے ہم نے اپنا جا وہ سور پہ ریٹ اب کیا ہے وہ یوں سو ملے کہ جو ہاف رول بسکٹ مل رہا تھا وہ میں پرسو تین چار دن پہلے دیکھا اس کا بھی ریٹ چالیس روپے ہو گیا پچیس سے چالیس سے آپ پوچھا پچیس سے تیس تیس پینتیس پینتیس سے جتنے بھی ہاف رول بسکٹ سوپر ہے وہ چالیس روپے ریٹ ہو گیا ان کا اپیشل ریٹ جو پیک پہ بلکھا رہا ہے چالیس روپے تو آپ یوں سو ملنے کہ ہر بندہ ہی مشکل میں ہے کیونکہ پیچھے سے ریٹ ساپ ہیں اور ہمیں بھی پھر بجلی کا یونٹ ساپ ہیں ہر چیز کے ریٹس ڈبل ہو ہیں تو ہمیں اس کو پھر ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اور ہمارا اپنا جو پروفیٹ مارجن ہے وہ سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ لوگوں نے کہنا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے ریٹس جو ہیں وہ پکڑ کے اتنے اب کر رہے ہیں بلکہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان ریٹ بڑھا ہے تو اس کے بھی چھلیس ان کیا ہے کیونکہ اس میں جو ڈلنے والے اجناس ہیں سارے ریٹس آپ کے سامنے ہر چیز مہنگی ہے ہم بری مشکل سے مینج کر کے اس کو لے گیا ہے اب دیکھیں جو پولٹری فارم ہے پچاس پرسنٹ جو پولٹری فارم ہے بند بڑھا ہوئے اس وقت اس کی وجہ ہے سویاہ بین میل نہیں ہے سویاہ بین میل نہیں ہے پولٹری فیلڈ نہیں بن رہی پولٹری فیلڈ کو اس کے آلٹرنیٹیو لوگ جا رہے ہیں تو وہ ان کو آؤٹپور نہیں مل رہا وہ ویڈ گین نہیں کر رہا ان کا جو چک ہے جو چوز ہے وہ ویڈ گین نہیں کر رہا تو یہ سارے مسئلے مسائل بن رہے ہیں تو اس میں ساہر کا اب جو اس وقت ریٹ چھل رہا ہے چھل رہے ہیں چھل رہے ہیں چھل رہے ہیں چھل رہے ہیں اور بڑے گوش جو ہے وہ نہ لوگ وارٹی کا پانسو والا ہے لیکن پانسو سے لے کے آٹھ سو کے دمیان جو میٹ مل رہا ہے بڑا تو جو مرگی ہے وہ چار سو بھی سو پہ پہنچ گئی ہے ساری جو سارا امباملہ ہے ڈسٹرب ہوا بڑا ہے سارے ریٹس کو ہی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے کس چیز کے ریٹس کہاں پہ پہ پہنچے ہیں کسی کو کوئی پتا نہیں ہے ہر کسی کو اپنی بڑی ہوئی ہے بس آپ کے سامنے دعا کیجئے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو ڈسٹرب نہ کریں ہمیں آپ لوگ پیار ہیں ہمیں اپنا کسٹمر پیار ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے کسٹمر کو ڈسٹرب کریں امید کرتا ہوں ہم میری بات سمجھے ہوں گے میں کس طریقے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں نے سارے ریٹس آپ سے شیئر کر دی ہیں اب آپ خود سمجھ دارا خود فیصلہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ